موسیقی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نامدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہمارا موضوع تقوی ہے قرآن میں ہے کہ قرآن حدلل متقین ہے قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لئے متقین کے لئے روضہ ہم پہ فرض کیا گیا اور ہم سے پہلی امتوں پر بھی کہ ہم متقی بن جائیں صاحبِ تقوی ہو جائیں مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے کسے کہتے ہیں بہت مختلف تشریحات ہیں اس کی کچھ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے کچھ کہتے ہیں عبادات کرنے کا نام تقوی ہے کچھ کہتے ہیں نیکی کے کام کرنے کا نام تقوی ہے تقویے کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا آپ نے فرمایا ایک چھوٹا راستہ ہے کانٹوں سے بھرا ہوا دونوں طرف کانٹو دار جھاڑی ہیں اور تم بیچ میں سے گزر رہے ہو اپنے لباس اپنے چادر کو ان جھاڑیوں میں وہ لجنے سے بچانے کا نام تقویہ ہے اب ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس گھاٹی سے گزرتے ہوئے ہمارے دائیں بائیں ایسی اٹریکشنز ہیں ایسی برائیاں بکھری پڑی ہیں جو ہمیں اپنی جانب کھیشتی ہیں ہمیں ان کو اپنے دامن سے بچانا ہے اپنے دامن کو ان سے محفوظ رکھنا ہے اگر ہم محفوظ رکھ کے نکل گئے تو ہم متقی قرار پائیں گے اور اگر ہم ان میں الہج گئے جن میں بڑی لذتیں ہیں بڑی چاشنی ہیں بڑی اٹریکشنز ہیں لوگ اس میں اب فسے ہوئے ہیں بری طرح تو وہ تقویہ نہیں ہے وہ صاحبِ تقویہ نہیں رہتے ایک یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے واج کر رہا ہے مجھے پوری نگاہ رکھتا ہے جیسے کہ شیخ عبدالقادر جلانی علی رحمہ نے فرمایا اللہ کی نظر کے بارے میں انہوں نے بات کی تاکہ بندوں کو احساس ہو کہ اللہ مجھے کس طرح دیکھتا ہے آپ نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے تاکہ بندوں کو اس بات سے یہ احساس ہو جائے کہ ہم کتنی گریفت میں ہیں اللہ کی اور اللہ ہمیں کس طریقے سے باج کر رہا ہے کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ہمارا کوئی فیل کوئی کال کوئی پروگرام کوئی ارادہ اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی گریفت سے آزاد ہوں اس احساس کا ہونا بھی تقویٰ کہلاتا ہے میں اس کو تھوڑا سا کسی اور انگل سے دیکھتا ہوں ہمیں پروردگارِ عالم نے مختلف قوتیں عطا فرمائی ہیں دماغ دیا ہے آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں ناکھ دی ہے مو دیا ہے ہاتھ دیئے ہیں پاؤں دیئے ہیں یہ ساری مختلف قوتیں ہیں سوچنے سمجھنے کی دیکھنے کی سننے کی سونے کی چکھنے کی پکڑنے کی محسوس کرنے یہ قوتیں ہیں ان قوتوں کا استعمال جب آپ پروردگارِ عالم کی خاطر کرتے ہیں اس کی فرمہ برداری میں کرتے ہیں اس کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں تو آپ متقی ہو جاتے ہیں اپنی ان قوتوں کو کسی کے خلاف استعمال سے روکنا تقوی ہے جو قوتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں جس سے آپ اس کائنات میں فعل ہیں اپنے سارے معاملات چلاتے ہیں گھر چلاتے ہیں کاروبار چلاتے ہیں تعلیم چلاتے ہیں حکومتیں چلاتے ہیں نوکریہ چلاتے ہیں سب کچھ ان پانچ قوتوں سے تو آپ کر رہے ہیں اگر یہ آپ سے چھین لی جائیں تو آپ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سب کچھ آپ اسی سے کرتے ہیں تو جب آپ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی مردی سے استعمال کرتے ہیں اپنے خواہش نفس پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ متقی نہیں رہتے ہیں اور جب ان قوتوں کو آپ اللہ کی دیوئی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کسی نیگٹیو ایکٹیویٹیز میں ان کو داخل نہیں کرتے کسی کے خلاف اس سے کام نہیں لیتے کسی کا مال نہیں لوٹتے کسی کی عزت نہیں لوٹتے کسی کو ذک نہیں پہنچاتے کسی کو ذوف نہیں پہنچاتے کسی کو عزار نہیں دیتے تو پھر آپ متقی ہو جاتے ہیں ان قوتوں کے استعمال سے اور جب آپ ان قوتوں کا مسیوس کرتے ہیں تو آپ کے اندر گلٹ بھی پیدا ہوتا ہے احساسِ گناہ بھی پیدا ہوتا ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ گناہ تیرے دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح تجھے اندر چپتا ہے وہ عمل جو تجھے خوشی دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے فرمایا وہ عمل جو تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے اور وہ عمل جو تیرے اندر خوف پیدا کر دے گلٹ پیدا کر دے وہ گناہ ہے مگر وہ ہوتے تب ہی ہیں کہ جب ان حواس کو ان قوتوں کو جو پروردگارِ عالم نے آپ کو عطا کر دی ہیں ودیت کر دی ہیں آپ میسیوس کرتے ہیں غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ تقوی صاحبِ تقوی نہیں رہتے اور جب انہی قوتوں کو آپ فرما برداری خداون میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صاحبِ تقوی ہو جاتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تُو مجھے دو چیزوں کے استعمال کی زمانت دے تو میں تجھے جنت کی زمانت دیتا ہوں آپ نے فرمایا ایک وہ جو تیرے دانتوں کے درمیان میں ہے اور ایک وہ جو تیری رانوں کے درمیان میں ہے تو میں تجھے جنت کی زمانت دیتا ہوں تو بات وہیں آگئی نا کہ استعمال جو ہے وہ ہے اصل چیز کہ اگر آپ نے استعمال درست کر لیا ان قوتوں کا تو اللہ کے برگزیدہ ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے پھر آپ معاشرے میں بھی ڈریں گے حکومتوں کے قانون کی پاسداری بھی کریں گے چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو جس کا جو قوانین ہوگا اس کا اترام کریں گے معاشرے کے قانون کا اترام کریں گے خاندانوں کے قانون کا اترام کریں گے رشتہ داریوں کے قانون کا اترام کریں گے اپنی ذاتی زندگی کو روک کے رکھیں گے اپنی حیثیت سے باہر نکلنے کی کاوش نہیں کریں گے یہ جو ان جبلتوں کا اور ان قوتوں کا استعمال کو روکنا ہے اللہ کی فرما برداری کے فریم کے اندر جو روک رہا ہے وہی سائب تقویٰ ہے اور متقی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے کیونکہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں سے زیادہ پریزگاروں کی ویلیو ہے پریزگاری کی بہت زیادہ قدر و ممزلت ہے پریزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے مقرب رکھتا ہے صرف نیکوکاروں کے لیے تو اللہ نے جنت کی بات کی ہے کہ نیکوکاروں کا محافظہ نیکی کا محافظہ جنت ہے مگر پریزگاروں کا محافظہ اللہ خود ہے کتنا بڑا فرق ہے تو تقویٰ جو ہے یہ پریزگاری ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھ کو اپنے کان کو اپنی زبان کو روک لینا اللہ کے خوف سے اللہ کی رضا کے لیے اور ایک بات میں بڑی کمال کی دیکھی بہت تجربات کرتا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں غور کرتا رہتا ہوں ہم جو بھی برائیاں کرتے ہیں جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ایک شخص نے سو گناہ کیے نوے گناہ زبان سے کرے گا دس گناہ باقی جسم کے آزا سے کرے گا اگر آپ اپنی زبان کو روک لیں اپنے موہ کو روک لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے غیبت نہیں کرنی یہ سب موہ سے کرتے ہیں آپ نے کسی پہ تعمت نہیں لگانی آپ نے کسی پہ مطرز نہیں ہونا آپ نے فوش کلامی نہیں کرنی آپ نے حرام مال نہیں کھانا سائب تقویٰ ہو گئے صرف موہ کو قابو کرنے سے اور میرا خیال ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے ایک زبان کو قابو کرنے صرف زبان کو قابو کرنے سے آپ اللہ کے گھر متقیوں میں داخل ہو جائیں کہ اس سے کسی کو آزار نہ دیں منہ لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو پاؤں استعمال ہو بہت ریر ہوتا ہے ہر وقت جو چیز آپ استعمال میں لا رہے ہیں نا حرام بھی اسی سے کھاتے ہیں حرام بھی اسی سے کماتے ہیں جھوٹ بول کے رضق کمارے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا یہ بھی کہہ رہے ہوتے تو اس پہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان کی برکت اٹھائیں اور فیض اٹھائیں اور تقوی میں داخل ہونے کے لیے زبان کو قابو میں کر لیں اپنے مو کو قابو میں کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیاب بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ اسی رمضان میں متقیوں میں داخل ہو جائیں کوئی مشکل لگتا ہے یہ کہ آپ زبان کو قابو کر لیں میں تو سے نہیں سمجھتا تھوڑا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی جو ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہے وہ بڑے باپ کا بن جائے کہہ لیں ہم سمجھتے ہیں کہ مجھ سے دوسرا ہر حال میں بہرحال بہتر ہے جب آپ کی سوچ یہ آجاتی ہے کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے تو آپ کے اندر دوسرے کا احترام وارد ہو جاتا ہے اور جب دوسرے کا احترام شروع کر دیتے ہیں تو بدزبانی بدکلامی غصہ گالی گلوچ تومت لگانا غیبت کرنا نکل جاتا ہے اور اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی سب زائل ہو جاتی ہیں یہ اللہ کو اتنا نا پسند ہے کہ اس سے بڑا کوئی نا پسند فیل جھوٹ کے بعد نہیں ہے غیبت بہت ہی نا پسند دیتا ہے اور موں سے کرتے جھوٹ بھی موں سے بولتے تو تقوی حاصل کرنے کے لیے متقی بننے کے لیے اپنی جان چھڑا لیں آپ اپنے موں کو قابو میں رکھ لیں کہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے اس موں کو مس یود نہیں کرنا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا اور گفتگو جب بھی آپ فرماتے اتنی مختصر ہوتی کائنات میں اتنی مختصر گفتگو کسی کو نصیب نہیں ہوئی اختصار جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ غلطیاں کریں جتنا خاموش رہیں گے اتنی غلطیاں آپ کی کم ہوں گی تو متقی وہ ہے جو اللہ کی دیو ہوئی قوتوں کو انعامات کو نعمتوں کو مسیود نہ کریں کسی کے آزار کے لیے کسی کے زوف کے لیے تکلیف کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں تو تقوی اس پریزگاری کا نام ہے جس میں آپ کو بے شمار مواقع مجسر آتے ہیں جس میں آپ بڑی لذتیں اٹھا سکتے ہیں مگر اگر اللہ آپ کے معنے ہو آپ کو پتا ہو کہ میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور مجھ سے نراض ہو جائے گا اس وجہ سے رک جائیں اس رک نے سے اسی لمحے آپ متقیوں میں داخل ہو جاتے اور متقی کا مقام جو ہے وہ مسلمان اور مومن سے بھی زیادہ ہے صاحب تقوی کے لیے اللہ نے قرآن کو ہدایت قرار دیا ہے حدل یعنی کہ توفہ ہے قرآن متقیوں کے لیے حدل للمتقین توفہ ہے ہدایت جو ہے یہ اللہ کا انام ہے گرانٹ ہے توفہ ہے توفہ ہے قرآن متقیوں کے لیے تو متقی وہ جو اپنے ہاتھ کو روکے اپنی آنکھ کو روکے کسی کے مال کی طرف کسی کی عزت کی طرف اس کی آنکھ نہ اٹھے وہ دوسروں کی ٹو نہ لگائے اپنی ناکھ کو روکے دوسروں کی سنگن نہ لے اپنے کانوں کو روکے دوسروں پہ الزام تراشی نہ نہ کرے تومت نہ نہ ان چار پانچ چیزوں کو روک لیا وہ اللہ کے ہاں صاحب تقوی صاحب مراد صاحب جنت صاحب مرتبت اللہ کرے میری یہ گزارشات آپ کی سنجھ میں آجائیں اللہ آپ کر میرا حامی و ناصر موسیقی